جانتے ٹریزر میں آپ کا سواگت ہے اور ہم آپ کو دنیا کے چھے پرسد مندر بتائیں گے شنی دیر کے جہاں درشن دور کرنے سے ہی شنی کے دوش حتم ہو جاتے ہیں ویسے تو پورے بھارت میں شنی دیر کے انیک مندر ہیں پر انہوں سے کئی مندر اپنی ویسی سکھاؤں کی کارنے کافی پرسد ہیں اس میں سے چھے مندر ہم آپ کو بتائیں گے اس میں پہلا شنی مندر ہیں کوسی کلام کے ڈلی سے ایک سو اٹھائیس کلومیٹر کی دوری پر اسی کلام نام کی جگہ پر صرف پتر بھگوان شنی دیو کا مندر ہے یہ اتر پردیش کے مطرحہ جھلے میں آتا ہے اس کے آس پاس ہی نندگاؤں برسانہ اور شری باگی بیاری مندر بھی ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں کی پرکرمہ کرنے پر منسکی ساری من کامنائے پھولی ہو جاتی ہے اس کے بارے میں لوگ کمانتا ہے کہ آپ پر خود بھگوان کرشن نے شنی دیو کو درشن دیا اور وردان دیا تھا کہ جو بھی منوش ہے پوری شدہ اور بکتی کے ساتھ اس ون کی پرکرمہ کرے گا اسے شنی کبھی کشت نہیں پہنچائیں گے ابھی دوسرا مندر جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا جاتا ہے دوسرا مندر ہے کشت بنجن حنمان مندر یہ سارنگپور میں ہے گجرات میں بھاؤ نگر کے سارنگپور میں بھگوان حنمان کا ایک راچن مندر ہے جسے کشت بنجن حنمان جی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ مندر اپنے آپ میں خاص ہے کیونکہ اس مندر میں بھگوان حنمان کے ساتھ شنی دیو بیراجی تھی اتنا ہی نہیں یہاں پر شنی دیو اس تری روپ میں حنمان کی چڑنوں میں بیٹھے دی گئی جاتے ہیں اس مندر کو لے کر کہا جاتا ہے کنڈلے میں یدی شنی دوش ہو تو کشت بنجن حنمان کے درشن اور پرجہ ارچنا کرنے سے سبھی دوش کتم ہو جاتا ہے اسی وجہ سے اس مندر میں سال بھر وقتوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے اس کے بعد ہے شنشرا مندر اور یہ گوالیر میں یہ شنی مندر مندر پردیش کی گوالیر شہر میں ہے یہ شنی مندر بھارت کی پرانے شنی مندروں میں سے ہے لوگ مانتا ہے کہ شنی پرنڈ بھگوال حنمان نے لنکا سے فیقہ تھا اور یہاں پہ آ کر گی رہا تب سے شنی دیو یہیں پرسکا پر تھا یہاں شنی دیو کو تیر چڑھانے کے بعد ان سے گلی ملنے کی پرسکا بھی ہے جو بھی یہ آتا ہے وہ بڑی پیار سے شنی دیو سے گلی مل کر اپنی تکلیفیں ان سے باتتا ہے کہا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے شنی اس وقتی کی ساری تکلیفیں دون کر دے اس کے بعد ہے اندور شنی مندر اندور اندور مدر پردیش کا مکہ شہروں میں سے ایک ہے یہاں پر بھگوال حنمان کا ایک بہت خاص مندر ہے یہ مندر شنی دیو کی واقعی مندروں سے الگ ہے کیونکہ یہاں پر بھگوال حنمان کا سولت شنگار کیے رہتا ہے اندور کی جونی اندور علاقے میں بنائی شنی مندر اپنی کراچینتہ اور چمتکاری قصوں کے لئے برسکتے ہیں شنی دیو کے لگ بھگ سبھی مندروں میں ان کی پردیمہ کالے پتھر کی بنی ہوتی ہے جن پر کوئی شنگار نہیں ہوتا ہے لیکن یہ ایک ایسا مندر ہے جہاں شنی دیو کو روز آ کر سبھ شنگار کیا جاتا ہے اور شاہی کپڑے بھی پنائی جاتا ہے اس مندر میں شنی دیو بہت سندر روپ میں نظر آتا ہے اس کے بعد شنی سنگھنا پور شیڑی سے کچھ اسی کلومیٹر کے آسپار بھگوان شنی کا سب سے خاص مندروں میں سے ایک ہے مہاراشت کے شگرام پور نامک داؤں کی شنی مندر ہے یہ مندر مہاراشت کے احمید نگر سے لگ بھگ 35 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور اس مندر کے سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر شنی دیو کی پرتیمہ کھلے آسمان کی مچھے اس مندر میں کوئی چھت نہیں ہے ساتھ اس گوہ میں کسی بھی گھر میں تارہ نہیں لگایا جاتا ہے اب تو صحیح کے ان لوگ لگاتے ہیں ایسی مانتہ ہے کہ یہاں جو سبھی گھروں کی رکچہ خود شنی دیو کرتے ہیں اس کے بعد اجین کا شنی مندر مدر پردیس کی دھارمی کے راجتانی اجین کو مندروں کی نگری بھی کہا جاتا ہے سامیر اوڑ پر پر پراشن شنی مندر بھی یہاں کمکہ درشنی افس کر لے اس مندر کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں شنی دیو کے ساتھ ساتھ ان نوگرہ بھی ہیں اس لئے سے نوگرہ مندر بھی کہا جاتا ہے یہاں دور دور سے شنی بفت آتے ہیں جتا شنی پرکوب سے پروہائیت لوگ درشن کرنے آتے ہیں یہ مندر کے پاس سے شکرہ ندی بہتی ہے اسے تریبینی سنگم بھی کہا جاتا ہے خود دھندی بات آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنی کمنٹ دیچیں دھندی بات